بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہم نے قسم کے بارے میں پڑھنا ہے کہ قرآن پاک میں قسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے قرآن پاک میں واضح فرمایا گیا کہ اگر آپ کسی بات پر قسم کھا لیتے ہو تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں اگر آپ اس کو پورا نہیں کرتے تو اس کا کفارہ ضروری ہوتا ہے اس کا ترجمہ دیکھیں کہ تم میں سے ان قسموں پر جن کو تم نے پختہ کیا تو اس کا کفارہ ہے کھانا کھلانا دس مساکین کو یعنی کہ اگر آپ نے کوئی قسم کھائی ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے دس مساکین کو اور اس درجے کا کھانا کھلانا جیسے تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑے پہنانا یہ کسی غلام کو ازاد کرنا یہ قسم کھانے کا کفارہ ہے اور اگر پھر بھی کوئی اس کی سزاد نہ رکھتا ہو یعنی کہ وہ خود غریب ہو وہ خود اس کو نہیں کھا سکتا اچھا تو وہ دوسرے کو کیا کھلائے گا تو اس کیلئے ہے کہ وہ تین دن کے روز رکھے گا یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم کھا کر توڑ بیٹھو اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بردوں پر ہم جو ہے قسمیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اللہ کی قسم لیتے ہیں ہمارا معمول بن چکا ہے حالانکہ اگر ذہی دیکھا جائے تو قسم جو ہے وہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صورت مائدہ میں واضح طور پر اس کا حکم جو ہے وہ دیا ہوا ہے یہ آپ اس کا مفہوم ہے مفہوم میں بھی اس کا بالکل جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کسی بات کی قسم کھاتے ہیں تو اس کو پورا کریں اور اگر آپ اس کو توڑ دیتے ہیں تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا اس میں کفارہ میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے دس مساکین کو اپنے اپنے جیسے آپ خود کھا رہے ہیں ویسے ان کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا یا اے غلام کو ازاد کرنا اور اگر کسی کے پاس ان تینوں میں سے کوئی بھی صورت موجود نہ ہو کوئی شخص خود فقیر ہو یا مفلس ہو یعنی کہ خود اس کے پاس بہت چیزیں اویلیبل نہ ہو یعنی کہ اس کے پاس خود کچھ نہ ہو تو وہ تین دن کے روزے رکھیں تو اس لئے کوشش کرنے چاہئے کہ ہم اپنے عام جو زندگی ہے اس میں قسم کا جو ہے وہ استعمال کم سے کم کریں کیونکہ قسم اٹھانا پھر اس کو پورا کرنا بہت مشکل ہے حالانکہ ہم اس کو بہت لائٹ لے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بڑا واضح جو احکام ہیں اور اس کو پورے کرنے ہیں ورنہ بہت سخت گناہ ہے میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اللہ حافظ